ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہمترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیعے لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے جو آپ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا جن کے وعدے وہ ضرور پورا کرے مہنے کی ابتداء ہے آئیے ناظرین اگرامی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں کہ نفرت پھیلانے کا سلسلہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا ہے سب سے پہلے میں ایک ویڈیو دکھاؤں گا آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ گروگرام سیکٹر سیونٹی میں دو سو مسلم خاندان مقامی بجرنگدل کے گنڈوں کی ان حیوانوں کی ان درندوں کی ان دہشتگردوں کی دھمکیوں سے اور حملے کے خوف سے فرار ہو چکے ہیں وہاں پر ریپورٹر کرنے کے لئے ایک ریپورٹر وہاں پہنچا تو کس طرح وہاں یہ دہشتگرد پہنچے اور ریپورٹر کو اس کا نام وغیرہ پوچھا اور کیمرہ بند کر دیا گیا یہ ساری چیزیں ایک ویڈیو میں جو ہے اس وقت قید ہو چکی ہیں جو اس وقت وائرل ہو رہی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مشہور صحافی جو اس وقت انڈیا ٹوڈے میں ہیں راج دیب سردیس آئے ان کے ایک ریپورٹ پہلے پڑھنے کو ملی تھی کہ گجرات میں جب فسادات ہوئے تھے تو اس وقت بھی وہاں کی وہ گنڈے جب صحافیوں کو دیکھتے تھے تو ان کو روکتے تھے ان کا نام پوچھتے تھے ان کو ریپورٹنگ کرنے سے روکتے تھے ایسا ہے اس وقت گروگرام میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں دیکھیں کہ یہ دہشتگرد کس طرح نیڈر ہو چکے ہیں اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ ظاہر سے بات ہے جو حالات بنے اور وہ جو ویڈیو وائرل ہوئی اس کے بعد سے بی جے پی پوری طرح سے تباہ ہو چکی تھی پارلیمنٹ میں پی ایم موڈی جانے سے قطرہ رہے تھے ایسے صورتحال میں ظاہر سے بات ہے کہ اس خبر کو دبانے کے لئے ان کو اور وہاں انہوں نے کوشش بھی کی کہ معاملے کو منیپور کے معاملے کو ہندو مسلم کروایا جائے لیکن ناکام رہے اور ہم نے وہ خبر دکھائی تھی کس طرح پرانی خبر کو یا عبدالل کا نام دے کر کہ ایک صحافی نے جو ہے اس معاملے کو پوری طرح سے مرودنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے اور حقائق سامنے آئے تو ظاہر سے بات ہے کہ عوام بھی خفا ہیں مہنگائی کی وجہ سے اور بہت ساری چیزوں کی وجہ سے اور راہل گاندی کی شہرت میں مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے منیپور کا معاملہ گلے کے ہڈی بنا تھا اور اس تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے جو ہے یہی ایک چیز ضروری تھی کہ کسی طرح کوئی معاملہ بنے تو پھر وہ مسلمانوں کا ٹرین مسلمانوں پر ٹرین پر اٹیک کرنا ہو یا پھر بریلی میں کانواڑیوں کے مسجد کے سامنے جا کر کے ہنگامہ کر کے حالات خراب کرنی کی کوشش کی گئی ہو جس میں ایک پولیس افسر کو ٹرانسفر کر دیا گیا وہاں انہوں نے ہنگامہ ہونے نہیں دیا یا پھر یہ اس وقت جو ہریانہ کے بعد گھڑگاؤں میں پیش آ رہا ہے اور اس سب بی جی پی والے ریاستوں میں ہی ہو رہا ہے اس سے صاف اور واضح طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہے کس طرح منیپور کے اس معاملے کو دبانے کے لیے یہ منظم طریقے سے فسادات بھڑکائے گئے اور پھر اس کے بعد جو ہے جو صورتحال اس وقت اور پھر اس کو برقرار رکھنا بھی چاہتے ہیں برقرار رکھنے کے لیے آج یہ لوگ وی ایچ پی بجرنگ دل کے نوئیڈا میں جو ہے احتجاجات کیے ون فورٹی فور امپوس ہونے کے باوجود سیکشن اور پھر آگے بھی احتجاجات کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں میں پھر آگے بتاتا ہوں کہ یہ کیسے اس وقت جو ہے ایک منظم طریقے کی سازش چل رہی ہے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں موسیقی آپ نے اس کو دیکھا آئیے فیس بک پر لائف نفرت پھیلائے جاتا ہے یہ شخص جو بول رہا ہے یہ بجرنگ دل کا لیڈر ہے نیرج ویٹس اس کا نام ہے اور یہ کس طرح سے لوگوں کو مسلمانوں جہاں دیکھے وہاں پر مارنے کی بات کر رہا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے اندازہ لگا ہے دوہزار چوبیس کے الیکشن آنے سے پہلے پہلے یہ لوگ بھارت کو کس قدر تباہناک تباہی کے جانب لے جائیں گے پتا نہیں چلے گا آپ اس کو سنیں آپ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے بین کے دن ہیں یہ ان نے سوچا کہ نوم ملوک ڈر جائیں گے تو کوئی بات نہ آگلی بار آدم نے نوم مارے گے لگا کریا ہوگا تب باچی شہرہ میں تب بھی رہتے ہوگے باچی ہم ملوک کتی مر گے مرے آدمی جو جو جس جہر میں بکل پھوڑو کیس تدبیہ نا ڈرتے تدھارے کی چوتر پٹا بھائی بکل پھوڑو جہاں پہ جہی پہ ملے پھوڑو تو کیا اس کو پولیس گریفتار کرے گی جبکہ آج جو ہے یہ جو وی ایچ پی اور بجرنگدل کی جانب سے احتجاجات کرنے کے لیے اجازت طلب کی گئی تو سپریم کورٹ میں عرضی داخل کر دی گئی کہ ان کو اجازت نہ دی جائے لیکن کوٹ نے کیا کہا کوٹ نے کہا کہ ہم احتجاجات کرنے سے روک تو نہیں سکتے لیکن ریاستیں جن جن ریاستوں میں احتجاجات ہو رہے ہیں وہ یقینی بنائیں کہ کوئی ہیٹ سپیچ نہ دے اور کسی بھی طرح سے کوئی بھی بات سامنے نہ آئے سماعت کے دوران جشٹس کھنہ نے پوچھا کہ اصل معاملہ کیا ہے جس پر درخواست گزار کی وکیل سی یو سنگھ نے کہا کہ ایک کمیونٹی کے خلاف نفرت انگیز تقریر ہے ریالیاں نکالی جا رہی ہیں تقریریں ہو رہی ہیں سپریم کورٹ نے حکومت سے کہا کہ وہ نفرت انگیز تقریر سے متعلق سپریم کورٹ کے حکامات پر عمل کرے ہم جمعہ کو سنیں گے اس کے ساتھ سپریم کورٹ نے حکومت کو خبردار کیا ہے کوئی اس بات کو یقینی بنائے کہ تشدد یا نفرت انگیز تقریر نہ ہو فوری حفاظتی اخدامات کیے جائیں حساس علاقوں میں اضافی احتیاطی تدابیر کے ساتھ پولیس کی اضافی نفری بھی تاہینات کی جائے اور سی سی ٹی وی اور ویڈیو گرافک کی جائے اب تک جتنے بھی ہوئے ہیں اس میں پولیس بھی تو تھی یہاں تو پولیس خود شامل ہو جاتی ہے اور کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہوتی ہے جب مسلمانوں کی دکانیں جل رہی ہوتی ہیں آخر سپریم کورٹ کی کون سن رہا ہے ہیٹ سپیچ کو لے کر کہ سپریم کورٹ کا اس سے پہلے بھی جو ہے فرمان آیا تھا میڈیا کو جو ہے لٹار لگائی گئی تھی تو ناظرین گرامی جب جب ملے کاٹے جائیں گے رام رام چلائیں گے یہ کیا نفرت نہیں ہے اور ان کی کوئی بھی جلوس کوئی بھی یاترہ اس طرح کے جو ہے ناروں سے خالی نہیں ہے مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر کہ تماشا کرنا مسلمانوں کی دکانوں پر پھتراؤ کرنا بہے قیف ناظرین گرامی اب دیکھی ایک اور دھمکی بھی آئی ہے دھمکی کون دیر آئے وی ایچ پی کا لیڈر وی ایچ پی کے شعبہ سیکریٹری وی جے کانت پانڈے نے نیشنال حرارڈ کو بتایا کہ وشوہ ہندو پریشد وی ایچ پی ہریانہ کے نحزلے میں ہندو مخالف تشدد کے خلاف ملک پر میں سات دن طویل احتجاج اور مختلف عوامی ریلیوں کا احتمام کر رہی ہے آج سے شروع ہونے والے مظاہرے دہلی میں تیس مقامات پر دیکھے گئے تقریباً پچاس افراد مدر ڈیری کے احتجاجی مقام پر اور دو سو افراد کو نرمان بحار میں دیکھا گیا وی جے کانت پانڈے نے کہا کہ اگر انتظام میں ہماری بات نہیں مانتی یا کاروائی نہیں کرتی ہے تو اگلے سات دنوں میں احتجاج بڑھے گا اور خطرناک شکل اختیار کر لے گا وی دھرمیوں یعنی اشارہ دوسرے مذائب خصوصاً مسلم مبلغین کی جانب طرف سے ہندووں پر یہ تشدد حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا تمام متاثرین ہندو ہیں ہندو جاگ چکا ہے یہ اس وقت اللہ لعلان دھمکیاں دی جا رہی ہیں دکانیں جلائے جا رہی ہیں مسلمانوں کی مارا جا رہا ہے دھمکیاں یہ خود دے رہے ہیں اور سپریم کورٹ جو ہے ان ریاستوں سے کہہ رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو سنبھالو اب یہ سب کیا تماشا ہے آپ خود اندازہ لگائیں آپ تفسرے کے لئے میرے پاس الفاظی نہیں بچے ہیں نازدگرامی بہر قیفہ آئیے نازدگرامی سید سیف الدین جن کی عمر چونتی سال ہے یہ جو دہشتگردانہ حملہ ہوا تین مسلم نوجوانوں پر ٹرین میں اصل میں ان کا تعلق کرنا تک کے بیدر کے ایک علاقے سے ہے اس وقت ان کی تفصیلات یہاں آئی ہیں ایک حملہ پورا تعلقہ آتا ہے بیدر زلے میں کرناٹک میں وہ وہاں سے ہائدراباد گئے ہوئے تھے اور وہیں سے جو ہے وہ اس ٹرین پر سفر کر رہے تھے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہائدراباد کے گجراتی گلی کوٹھی میں ایک چھوٹا سا موبائل شاپ چلاتے تھے اپنے بہتر مستقبل کے لئے وہ جو ہے یہاں سے وہاں چلے گئے ہائدراباد اور ان کی بیوی اور تین بیٹیاں اس وقت ہیں بہے گئی اس وقت جو ہے اس وقت جو جائیپور ایکسپریس میں ٹرار اٹیک ہوا ہے چیتن کمار ٹروریسٹ کی جانب سے اس میں جو ہے سیف کا انتقال ہوا تھا سید سیف الدین کا بہے گئی ناظرین گرامی سیف کی سلسلے میں الگ الگ طرح کیا آ رہے تھے دراصل میں ان کا تعلق جو ہے کرناٹک کے بیدر سے ہے جو ہائدراباد میں روزگار کیلئے گئے ہوئے تھے ناظرین گرامی ادھر خبر آ رہی ہے کہ ممبئی کے چیمبور میں جو ینجی آچاریا کالج ہے وہاں پر پھر سے ہجابی خواتین کے ساتھ ہجابی طالبات کے ساتھ نائنصافی کی جا رہی ہے جہاں ناظرین گرامی یہاں پر ان طالبات نے جو ہے اپنا آئیکار دکھانے کے باوجود جو ہے کالج نے ان کو داخلے سے منع کر دیا اندر آنے سے ان کو روک دیا اور کہا ہے کہ ہجاب کے ساتھ ان کی اجازت نہیں اب یہ کیا ہو رہا ہے مہاراشتہ میں کیا تماشا کھڑا کیا جا رہا ہے کیوں سیکولر کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس بات کو لے کر کی اس وقت جو ہے مسلمانوں میں اور طلبہ و طالبات میں بہت زیادہ غصہ پایا جا رہا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں سویڈیو کو دیکھیں ناظرین گرامی آج بریلی سے بھی بہت ہی افسوسنا خبر آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک تھاکور نے دلت کے گھر میں جبرن گھس کر کے خاتون کے ساتھ جو ہے نہ صرف اس کے ساتھ حیوانیت کے حد پار کی زیادتی کی بلکہ اس کے شوہر کے لوٹنے کے بعد جب اس سے کہا گیا تو اس کو پکڑ کر کے باہر لاکر کے مالا گیا ہے پیٹا گیا ہے دلتوں کے ساتھ اور قبائل عوام کے ساتھ اس وقت جو ظلم و زیادتیاں پرے بھارت میں ہو رہی ہیں اس کے علاوہ محسوس ہوتا ہے کہ بھارت میں دوسرے خبری نہیں ہے اس لئے کہ کسی بھی ریاست کی کوئی بھی کہیں سے بھی کوئی اچھی خبراتی نظر نہیں آتی ہر طرف جرائم خواتین کے خلاف قبائلیوں کے خلاف دلتوں کے خلاف مسلمانوں کے خلاف آگزنی پھتراؤں بس یہی کہانی ہے دیکھیں اس میں خاتون کیا کہہ رہی ہے پتی سے میرے لڈو مانگ رہے تھے لڈو بنوائے تھے تب تم نہیں آئے تھے اب تم کہا ہے کہ لڈو اب بعد میں کھلا دیں گے تمہیں لڈو تو بولے پوگا بھی نہیں پھلایا سادھی بھی ہو گئی نئی لڈو کھلایا ہیں پھر بولے پھر میرے پتی چلے گا گیت پھر میری عجت لوٹنے کے لیے آئے تھے میں اکیلی گھر میں تھی مجھے میری عجت لوٹیں ہمیں اوپر چڑھ کے مارا مجھے لڈا سے جب تک میرے پتی آ گئے پھر ان کو کھن چکے لے گئے پھر مارا جا کے بھوٹ کے بھار پیٹ پہ باندھ کے پھر قتم ہو جائے سہیا مارت مارت مارے دار ہو گیا کل چار بجے کی بھارت سب بھی ہیں میں مارا لوں نے مجھے نام ہی نہیں پھلا اپروہ ہے بھگا سا ہے میں جانے کا میرے پتی ہیں بھٹاکو رہے ہیں ناظرگرامی منیپور تشدد کے معاملے میں اپوزیشن پارٹیاں وزیراعظم نرندر موڈی کی پارلیمنٹ میں موجودگی کا مطالبہ کر رہی ہیں اسی سلسلے میں بیہار کے سابق وزیراعلا اور راشٹریا جنتدل آرجیڈی کے سربراہ لالو پرسات یادو نے وزیراعظم موڈی پر حملہ بول دیا ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم خسروار ہیں اور وہ اس کا سامنا نہیں کر سکتے اسی لیے وہ پارلیمنٹ میں نہیں آ رہے ہیں خبرصہ ایجنسی این اے سے باتشیت میں لالو پرسات یادو نے کہا کہ وزیراعظم نرندر موڈی قسروار ہیں اسی لیے انہوں نے ابھی تک پارلیمنٹ میں منیپور پر بحیث شروع نہیں کی دراصل لالو پرسات یادو سے پارلیمنٹ میں منیپور پر وزیراعظم کے بیان پر اپوزیشن کے مطالبے اور اس کی وجہ سے لوگ سبا اور راجہ سبا میں خلل کے بارے میں سوال پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ قسروار ہیں اسی لیے وہ سامنا نہیں کر سکتے ناظرین گرامی ایک طرف بھارت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ایسی ریاستیں تھیں جس میں شدید بارشوں کے بائیس ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے لیکن ایران میں گرمی کی لہر نے لوگوں کا جینہ محال کر دیا ہے یہاں تک کہ حکومت جو ہے کہیں گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگوں کی جان نہ جائے ان کو جو ہے یہاں پر لاکڈاؤن لگانا پڑا ہے حکومت کو ایران میں درجہ حرارت میں اضافے کے بائیس لاکڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے یہ کوئی کرونا وائرس یا بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ملک بھر میں دو روز سے گرمی کی وجہ سے تعطل کا شکار ہے ایران میں دو سے تین اگش تک سب کچھ بند ہے جس کی بڑی وجہ گرمی ہے ایرانی حکومت نے دو دن کے لیے سکول بینک اور سرکاری دفاتیر بھی بند کر دیئے ہیں ملک میں گرمی کے حوالے سے حکومتی داروں کا ماننا ہے کہ تیز دھوک کے باعث اس کا براہ راست عوام کی صحت پر اثر پڑ رہا ہے بجلی کی قلت ہے اور بڑی مقدار میں بجلی کی پراہمی میں قلل پڑتا ہے ایران کی کئی شہروں میں درجہ حرارت پچاس ڈگری سنٹی گریٹ سے تجاوز کر گیا جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت سے زیادہ مسائل کا سامنا ہے یہ کہتے ہوئے اس وقت جو ہے ایران میں جس طرح سے اس وقت گرمی بڑھتی جا رہی ہے اور گرمی کی وجہ سے لوگڈن لگانے کی وجہ سے یہ خبر سرکھیوں میں آ گئی ہے بھائی کئی ناظرین گرامی مجھے ہم پر اجازت ہے انشاءاللہ پھر آپ اللہ بسم اللہ قاتم سلام علیکم وحمد اللہ بلک یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے ازہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو موسیقی موسیقی موسیقی